ایشیا میں بلکہ ترقی پذیر ممالک اور ترقی آفتہ ممالک میں جو فرق ہے وہ فرق یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بیجلی کی کنزمشن زیادہ ہے یا وہاں پر کیاپٹر انکم زیادہ ہے یا وہاں پہ انڈسٹریزیشن یا آٹومیشن یا روبوٹکس زیادہ ہے بلکہ فرق یہ ہے کہ انہوں نے دفتروں کو گھروں کو اداروں کو سکولوں کو موٹیویشن کی اماجگاہ بنا دیا جب موٹیویشن کی اماجگاہ بنا دیتے ہیں تو ہر بندہ ایک ڈیسنٹلی اور موڈریٹلی موٹیویشنل بڑھانے کے لیے شعوری یا لا شعوری کوشش کرتا ہے ساؤتھ ایشیا دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں موٹیویشن کا ایلیمنٹ کم ہے اس موٹیویشن کا ایلیمنٹ کے کم ہونے کی ویسے لوگ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ان کی اپٹیمل پرفارمس اور پرڈکٹیوٹی سامنے کھل کے نہیں آتی اور ادارہ اوپر جانے کے پیچھے نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور بوس کا قد انچہ ہو جاتا ہے ادارہ نیچے ہو جاتا ہے اب یہ نیگٹیو کوریلیشنشپ ہے ادارے کی ترقی میں اور بوس کی ایگو میں اگر بوس ایگو کی نفی کر کے اپنی ذات کی خانقہ سے باہر نکلتا ہے اور ایک موٹیویشنل کلائیمنٹ کر دیتا ہے جو اچھے بوس پاکستان میں بھی کرتے ہیں میں نے دیکھے ہیں درجوں سینکڑوں ہزاروں میں سال ہیں پاکستان میں بھی ہیں لیکن میں نے دیکھا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنل پاکستانی انڈین اور ساؤتھ ایشن کلچر میں سیٹ کلچر کی ڈومیننس ہے یا باشا سلامت کلچر کی ڈومیننس ہے موغلی اظم کلچر کی ڈومیننس ہے جس کی وجہ سے موٹیویشنل کلائیمنٹ پیدا نہیں ہوتا یاد دکھئے گا موٹیویشنل انڈوارمنٹ سیٹ کلچر میں موغلی اظم کلچر میں اور باشا سلامت کلچر میں ہوتی ہے ذات کی نفی سے ہوتی ہے اور میاں محمد بخت جیل میں جو ہیں جیلم کے پنجابی شائر وہ کہتے ہیں ایک اپنے کا مصرہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نہیں وہاں میرا مشرد اچھا مشرد کون ہے ریسیپینت of my services that my office colleague my associates even in my as a case of professor my students are my مشرد I'm a service provider for them if I not produce the conducive environment for the promotion of motivation I may not be doing justice